جادو خوے بہت ارسا ہو چکا ہے جادو ایک ایسی چیز ہے جو اپنا وار اپنا درد تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کا علاج نہ کیا جائے اور یاد رکھیں جتنا پرانا جادو ہوگا اس کا علاج کرنا اتنا ہی ضروری ہوگا جیسے ہم دیمک کی بات کرتے ہیں اگر دیمک کسی لکڑی کو نہیں لگی ہو تو آپ ایک دن کے اندر اندر یا کچھ دیر کے اندر اندر وہ دیمک صاف کر دیں گے اور بے شک وہ لکڑی اندر سے بلکل صحیح ہوگی اس کے بارکس اگر وہ دیمک کافی عرصے سے ایک لکڑی پر لگی ہو دو یا تین سال ہو چکے ہوں ایک دیمک کو ایک لکڑی پر لگے ہوئے تو آپ کو اس دیمک کو صاف کرنے میں ٹائم بھی لگے گا اس کے بارکس وہ دیمک اندر سے تمام لکڑی بھی کھا چکی ہوگی بلکل اسی طرح جادو کا اثر ہوتا ہے اگر جادو نیا ہو تو وہ فوراں ہی ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے بارکس اگر آپ کا جادو پرانا ہے تو بے شک اس کو ٹھیک ہونے میں ٹائم ضرور لگے گا لیکن اس میں کوئی گھبرانے یا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے یہ عمل جو آج ہم آپ کو بتا رہی ہیں آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ بحکمہ دا آپ کا جادو پرانے سے پرانا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اگر ہم پرانے جادو کی بات کریں تو پرانا جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا تھا جو کہ ایک سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اثر دکھاتا رہا سلح دیبیا کے بعد محرم سات ہجری میں یہودیوں کا ایک گروہ مدینے آیا اور مدینے میں ایک مشہور جادوگر جو کہ لبید ابن آسن تھا جو کہ انسار کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا انہی دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ایک یہودی لڑکا کام کرتا تھا انہوں نے اس لڑکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنگی مبارک کے ٹکڑے اور کچھ بال بھی منگوا لیے کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ بچی تھی کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ بچہ تھا اور وہ گروہ انہی چیزوں کے ساتھ لبید ابن آسن کی حدمت میں حاضر ہوا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کرنے کے بارے میں بتایا بعض روایات میں آتا ہے یہ جادو پہلے لبید ابن آسن کی بہنوں نے شروع کیا لیکن جب وہ اس جادو میں ناکام رہیں تو لبید ابن آسن نے یہ جادو خود کیا لبید ابن آسن نے ایک نر خجور کے خوشے کے غلاف پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موم کا پتلہ بنایا اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنگی کے ٹکڑے اور بال جو کہ گیانا گرے لگا کے اس موم کے پتلے پہ باند دیا گیا اور یہ موم کا پتلہ ایک نر خجور کے خوشے کے غلاف پہ رکھ کے بنی زریب کے قبیل زی ارگام کے اندر ایک بہت بڑے پتھر کے نیچے دفنا دیا گیا روایت میں آتا ہے کہ ایک سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس جادو نے اثر دکھانا شروع کر دیا یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ پاک نے اس لیے بھی ہونے دیا کیونکہ قریش میں یہ چیز بہت زیادہ مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو ہو گیا تو ان لوگوں کو بھی یہ بات پتا چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر نہیں ہیں کیونکہ جادوگر ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کبھی بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندوں پہ بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتے تھے اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنائے کا مسئلہ بھی ہونا شروع ہو گیا اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی دنوں میرے پاس حاضر ہوئے اور بستر پر لیٹ کے کہنے لگے اے اللہ مجھ سے میری بیماری دور فرما اے اللہ مجھ سے میری بیماری دور فرما اور یہی کہتے کہتے اسی بستر پر سو گئے اور جب بیدار ہوئے تو کہنے لگے اے عائشہ جو میں نے بات اپنے رب سے پوچھی تھی اس نے مجھے بتا دی اما عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا وہ کیا بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو شخص میرے بستر کے قریب آئے ایک میرے سرہانے کے پاس کھڑا ہوا اور دوسرے میرے پاؤں کے پاس کھڑا ہو گیا اور روایت میں آتا ہے کہ یہ دو شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاب میں آئے ان میں سے ایک جبرائیل علیہ السلام اور دوسرا مکائل علیہ السلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں شخص آپس میں بات کرنا شروع ہوئے ایک نے دوسرے سے پوچھا اس کو کیا ہوا تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس پہ جادو ہے تو پہلے نے پھر پوچھا کہ یہ جادو کس نے کیا تو دوسرے نے جواب دیا یہ جادو انسار قبیلے کے شخص لبید ابن آسم نے کیا پہلے نے پھر پوچھا کہ یہ جادو کیسے ہوا تو دوسرے نے جواب دیا کنگی اور بالوں کے ذریعے جادو کیا گیا جو کہ ایک نر خجور کے غوشے کے گلاف کے اندر موجود ہیں جو کہ فلاں کوئیں کے اندر دفن ہیں تو پہلے نے پوچھا کہ اس جادو کا اثر کیسے توڑا جائے تو دوسرے نے جواب دیا کہ پہلے اس کوئے کا تمام پانی وہاں سے باہر نکالا جائے اور یہ جادو وہاں سے باہر نکال کے ختم کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور اس کوئے کی جانب چلے گئے صحابہ اکرام نے اس کوئے سے پانی باہر نکالا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کوئے کے اندر اتر گئے اور وہاں سے وہ جادو باہر لے آئے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آگے اور فرمایا اے محمد مووی ذاتین یعنی کہ سور فلق اور سور ناس کے تلاوت کرتے جاؤ تو جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سور فلق اور سور ناس کے تلاوت کرتے رہے وہ بالوں کی گرہ کھلتی رہیں وہیں پھینک دیا بعض روایات میں آتا ہے کہ دوبارہ کوئے میں پھینک دیا بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں دفن کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ کسی قیدی کو رہا مل گئی ہو تو عزیز دوستو اگر آپ کے اوپر بہت پرانا جادو موجود ہے تو آپ اس کا علاج دعا سے کر سکتے ہیں جو کہ روایت سے بھی چیز ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور آپ نے یہ دعا کیسے مانگنی ہے تو آپ نے تحجت کی نماز پڑھنی ہے اور اس نماز کے فوراں بعد آپ نے سجدے میں جا کے اللہ پاک سے روتے ہوئے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میرے اوپر جو بھی جادو جو بھی پریشانی ہے وہ اپنے حکم سے مکمل طور پر ختم کر دیں تو عزیز دوستو اللہ پاک بے شک تمام دعائیں قبول کرنے والا ہے اور جب آپ اس کے سامنے روتے ہوئے سجدے میں دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا ضرور پوری کرے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی پریشانی اور مشکلات کو دور فرمائے اور ہم سب کو نیک اور اچھے عمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ